اگر آپ نے یہ والی کلاس دیکھ لینا تو میں یقینا کہہ سکتی ہوں کہ آپ اپنا اچھا میک اپ خود کر پاؤں جو پروفیشنل کلاسز ہوتی ہیں میں ان کے ٹپس آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ایز ای بیگینر آپ سیکھ سکیں تاکہ بہت اچھا میک اپ السلام علیکم جی ای ہوپ آپ سب بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو اتنے زیادہ میسیجز آتے ہیں کہ آپ ہی سٹیپ بائی سٹیپ میک اپ بتا دیں میک اپ کیسے کرنا ہے بتا دیں سمجھا دیں سکھا دیں ایوین میرے پاس میسیجز بھی آتے ہیں کہ اون لائن کلاسز دے دیں میں نے کہا کیوں نہ ہم ساری بہنوں کے لیے بھلا کریں کہ ایک اون لائن چھوٹا سا کورس لیا ہوں جس میں آپ ایٹ لیسٹ اتنا میک اپ سیکھ لوں کہ آپ اپنا اچھا میک اپ کر سکو میں آپ کے ساتھ وہ پروفیشنل ٹپس شیئر کروں گی وہ چیزیں سکھاؤں گی جو میں نے خود سیکھی ہیں اور جو واقعی جو ہے ایک پروفیشنل میک اپ آرڈسٹ کرتا ہے آپ کو بیسک جو ہے وہ ساری چیزیں میک اپ کی نولیج میں دینے والی ہوں تو ایک آرٹ ہے اس کو سیکھنا چاہیے شروع سے نہ کہ یہ سمجھنا چاہے کہ بیس لگا لی بس پاورڈر لگا لیے تو میک اپ ہو گیا نہیں میک اپ کو بالکل شروع سے سیکھنا ہے بہلے سے ہم کچھ بھی سیکھیں ہمیں اس کی بنیادی چیزیں ضرور بھی سیکھنی چاہیں بے شک سے ہم پڑھائی کر رہے ہوں انگلیج سیکھ رہے ہوں کوکنگ سیکھ رہے ہوں تو ہمیں ان کی بنیادی چیزیں آنی چاہیں تو آج ہم سیکھنے والے سکن ٹائپس کے بارے میں کیونکہ یہاں پر ہی جو ہے نا ہم گلتی کرتے ہیں کہ ہم اپنے سکن ٹائپ کی چیزیں نہیں لگاتے اپنے فیس پر ہم کوئی اور چیزیں لگاتے ہیں تب ہی کہتے ہیں ہمارا میک اپ کالا ہو گیا میک اپ پھٹ گیا میک اپ کھریکی ہو گیا پیچی ہو گیا یہ سارے مسئلے جو آتے ہیں یہیں سے ہی شروع ہوتے ہیں اور یہیں پر ہی ہم اگنور کرتے ہیں ہو سکتا ہے آپ نے سکن ٹائپ سنا اور آپ ویڈیو چھوڑ دو لیکن نہیں یہ ایک ایک ایسی پروفیشنل کلاس ہے جو کہ آپ نے لازمی جو ہے نا پوری مکمل دیکھنی اگر آپ کو یہ والی نولیج ہو گئی نا تو آپ ایزیلی میک اپ کر پاؤ گے اٹلیسٹ اپنا تو سہی تو ابھی آپ یہ بھی سوال کرو گے کہ دیدی آپی سکن ٹائپ کو کیسے جانے سکن ٹائپ ہماری کیسی ہے کیسے پتا چلے گا تو دیکھیں اپ سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے کہ صبح کو جب آپ اٹھتے ہو تو آپ کی فیس کا جو ٹیکسچر ہوتا ہے وہ ہی آپ کی سکن ٹائپ بتا سکتا ہے کہ آپ کی سکن ٹائپ کیا ہے آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے آپ نے سکن ٹائپ کو جاننے کے لیے کہ صبح جب آپ اٹھو گے بینا کسی فیس واش کی آپ نے بالکل فیس واش وغیرہ نہیں کرنا ہے سہیے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جو ہے نا ٹیشو پیپر لے لینا ہے ٹھیک ہے ٹیشو پیپر لیا آپ نے اور اپنی فیس پر ٹائپ کیا ٹھیک ہے آپ جب اپنے فیس پر ٹائپ کرو گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ ویدر آپ کی سکن آئلی ہے ویدر ڈرائی ہے کیا ہے آپ نے جس ٹیشو پیپر لے کہ اپنے فیس پر ٹائپ کرنا ہے اگر آپ کے فیس سے آئل چھوٹا ہے ریلیز ہوا ہے تو اس کا مطلب آپ کا فیس آئلی ہے پورے فیس پر آئل ہے تو اگر آپ کی سکن پر کوئی آئل نہیں ہے بلکہ آپ کی سکن جو ہے وہ بلکل ٹائٹ اچھی پیچی ٹائپ کی لگ رہی ہے تو مطلب آپ سکن ڈرائی ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ کی سکن پر کہیں پر تو آئل ہے اور کہیں پر تو ڈرائنس ہے بلکل نارمل ہے نہ تو اس پر کوئی آئل ہے نہ ہی کوئی اس پر ڈرائنس ہے تو وہ نارمل سکن ٹائپ ہے ٹھیک ہے آئلی سکن والوں کی کیا نشانی ہے کہ ان کے فیس پر آئل بھی ہوتا ہے اور دوسرا ان کے اوپن پورس کا کافی ایشو رہتا ہے فیس پر سے اوپن پورس بہت زیادہ ان کے ہوتے ہیں اور جس سے ہر وقت جو ہے وہ آئل ریلیز ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کومبینیشن سکن جو ہوتی ہے وہ ڈرائنس سکن اور آئلی سکن کا بچہ ہوتی ہے یہ ان دونوں میں سے نکلا ہوتی ہے دراصل ہوتا کچھ اس طرح سے کہ آپ کی سکن جو ہے نا وہ سیزن پر بھی چل رہی ہوتی ہے کہ کبھی ڈرائے کبھی آئلی کبھی آئلی کبھی درائے کبھی پورا فیس جو ہے وہ ڈرائے ہے لیکن ٹی زون جو ایریا ہے ٹی وہ ہمارا آئلی ہے کبھی ٹی زون ڈرائے ہے زیادہ تر ٹی زون ڈرائے ہوتا ہے باقی ڈرائے ہوتا اب ٹی زون کیا ہوتا ہے وہ میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں کہ ٹی زون جو ہے نا ہمارے فیس میں اس طرح سے یہ جو ہے نا فور ہیڈ سے لے کے نوز سے لے کے چن تک جو ہے ایریا ہمارا ٹی زون ہوتا ہے میں نے ساتھ یہ پچھر آپ کو دکھائی تاکہ آپ کو سمجھ میں آجائے کہ ٹی زون کیا ہوتا ہے کیونکہ بہت سارے لوگ بولتا ہے ٹی زون ٹی زون تو بہت سارے لڑکیوں کو سمجھ نہیں آتا کہ ٹی زون ہوتا کیا ہے جو ٹی بنا ہوا نا یہ زیادہ تر کومینیشن سکن والی گرلز کا جو نا اویلی ہوتا ہے ٹھیک ہے اور باقی جو ریسٹ آف فیسے وہ سارا ڈرائے ہوتا ہے صحیح اس کے بعد سینسٹیف سکن کی باری ہے تو سینسٹیف سکن کوئی بھی چیز ان کو سوٹ نہیں کرتی مثال کے طور پر میں یہ کرائلون ٹیوپنٹس لگا رہی ہوں اگر میں کوشش کروں گی کوشش کروں گی کسی اور بیس پر شفٹ کرنے کے لئے تو میں جیسے یہ پلائے کروں گی مجھے یا تو پیمپل نکل آئیں گے ریشز ہو جائیں گے ریڈنس ہو جائے گی تو سینسٹیف سکن کو آپ اس طرح سے پہچان سکتے کہ ان کو کوئی چیز سوٹ نہیں کرتی بہت ہی کم چیزیں سوٹ کرتی ہیں اس کے بعد نورمل سکن کی باری میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان کی سکن نہ تو ڈرائے ہوتی ہے نہ آئلی ہوتی ہے بلکل نورمل چل رہی ہوتی ہے اور کوئی بھی چیز جو ہے فیس پر ان کو سوٹ کر جاتی ہے کہ آرام سے کوئی بھی چیز لگا سکتے ہیں ان کی سکن بڑی اچھی ہوتی ہے اور یہ بہت ہی ریر سکن ہوتی ہے کیونکہ ایسی کوئی سکن ہوتی نہیں ہے زیادہ تر جو کہ بہت ضروری ہے یہی پر ہی ہم لوگ نہ مار خاتے ہیں کہ ہمارا میک اپ یہی سے خراب ہونا سٹارٹ ہوتا ہے اور ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا بیس خراب ہے ہمارا پاورڈر خراب ہے ہمارا پرائمر خراب ہے یہ جیز ہم سمجھتے ہیں یہ جو چیزیں نہ ہم نہیں کرتے یہ میک اپ میں نہیں آتا لیکن میک اپ کی پرپریشن میں آتا ہے بہنوں یہی وہ چیزیں ہیں یہی وہ چیزیں ہیں جو سیلونز میں کی جاتی ہیں تو ان کا میک اپنا فلولیس لونگ لاسٹنگ رہتا ہے ہم کیا کرتے ہیں بس ڈیریکلی پرائمر لگا دیا ڈیریکلی فاؤنڈیشن اپلائے کر دیا تو بیس جو ہماری خطرناک ہی لگ رہی ہوتی ہے تو یہ جو سی ہے اس کا مطلب ہے کلنزنگ اب بہت سارے لڑکے مولیں گے بہن ہم اتنا سامان کہاں سے لیں ہم کیا کریں ہم بیگنر ہیں ہمارے پاس اتنا نہیں ہے تو دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے گھر میں بھی موجود ہیں آپ ان کو خود بنا کے لگا فکتی ہیں ٹھیک اس کے بعد ہے جی ٹوننگ ٹوننگ بہت ضروری ہے یہ جو ہمارے بورز ہوتے ہیں فیس پہ ان کو شرنگ کرنے کے لئے ٹونر بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اس کے بعد جی موسٹیرائزنگ کی باری ہے جو کہ ہم بالکل نہیں کرتے سمجھتے ہیں یہ سیزن میں ہوتا ہے گرمیوں میں تو نہیں کرنا ہوتا سردیوں میں کرنا ہوتا ہے تو یہ جو ہمارے دماغ میں پتہ نہیں کہاں سے آئی ہیں تو ان کو اب نکالیں اور اس چیز کو ایکسپٹ کریں کہ ساری چیزیں ہم نے کرنی ہے دین ہی ہمارا میک اپ فلالیس بنے گا کے بعد جو ہے نا فیس سکرپ ٹھیک ہے اور فیس پیک یہ ضروری ہے لیکن یہ ہوتا نہیں ہے مثال کے طور پر آپ کسی برائٹ کا میک اپ کر رہے ہو تو فوراں آپ نہیں لگا سکتے اس کو لیکن ایک رات پہلے آپ یہ پرپریشن کرو کہ فیس پیک بھی لگا لو سکرپ بھی کر لو ٹھیک ہے نا تو یہ بہت ضروری ہے کیونکہ آپ کی سکن کو یہ نیٹ کرتا ہے اور آپ کی میک اپ کے لیے فیس کو ریڈی کرتا ہے کیونکہ کلینزنگ ہے نا کلینزنگ آپ کوئی وائپس لے لو ٹھیک ہے وائپس بہت ہی اون دے سپورٹ ایمرجنسی میں یہی چیز کریں کہ آپ کا کلائنٹ ہے آپ کا کسٹمر آیا تو آپ نے سمپلی اس کے فیس پہ وائپس لگا دینا وائپس ملتے ہیں ریواز یوکے کے گلیمرس فیس کے گارنیر کے بیبی وائپس لے لیں نیوٹری جنہ کے ملتے ہیں آپ کو جو بھی ہے وہ آپ لے لیں وائپس ٹھیک ہے اور فیس کلین کر لیں اس کے بعد ٹونر ہے ٹونر آپ مس روز کا بائے کر سکتے ہو ریواز یوکے والوں کے ملتے ہیں پونٹس کی بائے کر لو سب سے بڑی بات جو ہے نا ٹونر آپ روز ووٹر یوز کر لو ٹھیک ہے اس کے بعد موسٹرائزنگ کی باری ہم موسٹرائزنگ ہم سکن کے اکورڈنگ کریں گے تو وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتی ہوں کہ آپ نے کونسی چیز کونسی سکن پر کرنی اور کونسی نہیں کرنی درائی سکن والے ہیں وہ کلینزنگ کریں گے ٹھیک ہے کلینزنگ وہ لازمی کریں گے اس کے بعد وہ موسٹرائزنگ کریں گے اوپن پورٹس ان کے فیس پہ نہیں ہوتے ہیں سچ خاص اوئلنگ کا ایشو نہیں ہوتا تو وہ ٹونر وغیرہ نہیں لگائیں گے ٹھیک ہے ٹونر وہ سکپ کر دیں گے اگر آپ کی سکن را ہے تو اس کے بعد اوئلی سکن والے اوئلی سکن والے تینوں سٹیپ کریں گے سی ٹی ایم کریں گے سی ٹی ایم کلینزنگ ٹوننگ موسٹرائزنگ تینوں کے تینوں کریں گے سی ٹی ایم کلینزنگ کے لئے وائپس یوز کریں گے ٹوننگ کے لئے روز وارٹر یوز کر لیں گے یا پونٹس کا یا کسی بھی برینڈ کا ٹونر یوز کر لیں گے اور پھر موسٹرائزنگ کریں گے اس کے بعد کومبینیشن سکن والے جو ہے اپنے سکن کیا کوڈنگ یوز کریں گے اگر آپ سمجھتے ہو کہ آپ کی سکن زیادہ درائے سکن والوں نے اوائل بیسٹ موسٹرائزر یوز کرنا ہے ٹھیک ہے جیسے نیویا کا ہو جاتا ہے یا پونٹس کا ہوتا ہے ٹھیک ہے اوائل بیسٹ ہونا چاہیے نیویا کے کافی جو ہے نا موسٹرائزر وہ اوائل بیسٹ ہوتے آپ کے درائے سکن والوں کے لئے بہترین ہے جو اوائلی سکن والے ہیں نا وہ وارٹر بیسٹ اور اوائل فری موسٹرائزر یوز کریں گے صحیح ہے اگر آپ کی سکن والی ہے تو آپ نے سکپ نہیں کر دینا کہ بھئی نہیں ہماری سکن والی ہے ہم موسٹرائزر کیوں لگائیں تو اوائل فری موسٹرائزر وارٹر بیسٹ موسٹرائزر یوز کر لیں جیسے پونٹس کا وارٹر بیسٹ موسٹرائزر ہے جیل فارم میں آتا ہے وہ یوز کر لیں وہ بیسٹ رائے گا ٹھیک ہے باقی سنسیٹیو سکن والوں کی سنسیٹیو سکن والے کلنزنگ کے لئے بیبی وائپ سیوز کر لیں وہ بہترین رہے گا کیونکہ ان کے سکن پر کوئی چیز سوٹ نہیں کرتی تو وہ بیبی وائپ سیوز کریں گے باقی نورمل سکن والے کچھ بھی لگا لیں باقی باری آتی ہے فیس سکرپ کی جو کہ آپ نے ایک دن پہلے کرنا ہے ایک دن پہلے کرنا ہے کرنے سے اور فیس پیک کی آپ سکرپ چاولو کٹا لیں اس کے اندر دہی مکس کر کے اپنے فیس پہ لگا لیں اور مساج کریں سکرپنگ کی ایکس فولیٹ کریں بس پر آپ کا فیس سکرپ ہو جائے گا فیس پیک کے لیے آپ جو ہے نا وہ حلدی لگا لیں اپنے فیس پہ بیسن کوفی مکس کر لگا لیں آپ کا فیس پیک جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گا اچھا پرائمر اسکن کے اکوڈنگ بات کرتے ہیں پرائمر بسکلی آپ کے فیس کے کینویس کو سمودھ کرتا ہے ٹھیک ہے آپ کے پورز کو فل کرتا ہے ہمارے پورز ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے کھلے ہو ہوتے اس کو فل کرتا ہے تاکہ ہمارا فیس جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو جائے میکپ کرنے کے لیے بلکل کوئی ٹیکچر وگیرہ اسکن کا نظر نہ آئے سمودھ اس لیے ہوتا ہے آپ کا فیس تاکہ آپ کی جو بلینڈنگ ہو اپلیکشن ہو بیس کی وہ سمودھ ہو جائے بہت ساری لٹکیاں پرائمر سکپ کرتے ہیں لگاتی نہیں کہتے ہیں کیا ضروری ہے ہمیں پورز تھوڑی ہیں دیکھیں صرف پورز کے لیے نہیں لگانا ہوتا آپ فیس کے ٹیکچر کو سمودھ کرنا چاہتی ہیں میک اپ کو لونگ لاسٹنگ کرنا چاہتی ہیں چاہتی ہیں کیا میک اپ خراب ہی نہ ہو تو پرائمر سکپ نہ کریں پرائمر بہت ضروری ہے تاکہ اگر آپ کے سکن کے اندر جو میک اپ گھوز جاتا ہے اس کے بیچ میں ایک بیریئر کریئیٹ کرتا ہے تاکہ آپ کا فیس جو ہے وہ میک اپ سے بچا رہے اور آپ کا میک اپ صرف بہر سے بہر سے ہی لگاوا مختلف لگا لیتی ہیں تب ہی بھی ان کا میک اپ خراب ہوتا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ آپ نے کون سا کرنا ہے یوز پرائمر پرائمر کے برینڈز جو ہیں وہ نہیں بتا رہی لیکن میں آپ کو یہ ضرور بتاؤں گی کہ کون سے کون سے افورڈیبل برینڈز آپ کو مل سکتے ہیں ایک بات جو میں کہنا جاتی میری رائٹنگ مرد دیکھے گا میری رائٹنگ اچھی نہیں ہے ای نو میری رائٹنگ بالکل اچھی نہیں ہے اور پلیز مزاگ نہ اڑائیے گا میری سکل کو چیک کریں میرے میک اپ سکھانے کو چیک کریں نہ کہ میری آپ رائٹنگ کو چیک کریں میں نے شروع میں ہی کہا کہ درائی سکین والوں کو ایس اج اوپن پورس کا خاص اشیو نہیں ہوتا تو وہ جو پرائمر یوز کریں ہائیڈریٹنگ جس سے ان کے فیس پہ ہائیڈریشن ہو ان کا فیس جو ہے وہ ہائیڈریٹنگ لگے گلوئی لگے ٹھیک ہے یا پھر اوئل بیسٹ جس میں اوئل ہو وہ پرائمر وہ یوز کریں لکھا ہوتا ہے بار سے اوئل بیسٹ یا اوئل فری ہائیڈریٹنگ پرائمر آپ کو مل جائیں سہیے اس کے بعد جی ڈرائی سکین مل جاتے ہیں سکین مل جاتے ہیں ہر برینڈ مل جاتے ہیں میبیلین بہت سارے برینڈز آپ کو مل جاتے ہیں کمبینیشن سکین جیل بیسٹ بھی سکین سکین مل جاتے ہیں یا ہائیڈریٹنگ بھی یوز کر سکتے ہیں اسکین مل جاتے ہیں مزاج اس کے ساتھ کمبینیشن والے اپنا پرائمر چوز کریں باقی سنسٹیو والے میں یہی کہوں گی کہ ہائیڈریٹنگ یوز کریں تاکہ ان کی سکین ہائیڈریٹ رہے خوبصورت لگے اور نورمل سکین والے جناب کچھ بھی لگا سکتے ہیں لیکن سنسٹیو سکین والے اپنے فیس پر وہی چیزیں یوز کریں جو سوٹ کرتی ہیں صحیح سنسٹیو سکین والوں کے لیے اب سنسٹیو سکین درائے کی طرف ہے پھر درائے کے حساب سے لگیں گے پوری ہم نے چارٹ کریٹ کی ہے جن کو کر کے ہمارا میک اپ پروفیشنل بنتا ہے جن چیزوں کو سیکھ کر ہمارا میک اپ پروفیشنل بن سکتا ہے اسی طریقے سے آپ میک اپ کو فلولیس بنا سکتے اور اچھا بنا سکے بعد میک اپ سٹیپ ہوتا ہے سیکنڈ سٹیپ بہت ضروری ہوتا ہے بہت سارے لڑکیوں کو اس کے بارے میں نہیں بھی پتا ہوتا لیکن میں ان کو سب بتاؤں گی سٹیپ بہ سٹیپ بتاؤں گی کوئی گل نہیں میں ہوں میں بتاؤں گی آپ پریشان نہیں ہو نا ہم پوری سیریز سلائیں جس میں بیسک انفرمیشن جو میں آپ کو دوں گی پروفیشنل لیول تک بھی لیکن فلال ہم بیسک سکھ بیسک میگ اپ بیسک بیسک اگر کو سکھا رہے ہیں تو ایسے سکھائیں کہ لوگ آپ کی تعریف کریں کہ آپ نے کچھ دیا اور میرا خواب ہے کہ اپنا اچھا میگ اپ خود سے کم اس کم آپ پیسے نہیں بھنی پڑھو که تین دن چار چار آزار ک میک اپ کار آنے والی ویڈیوز میں آپ کو کافی اور انفرمیشن دوں گی میک اپ اس سیریز کو ہم لے کر چلیں گے تو اگر رہی ہے تو پلیز چینل کو سبسکراب کر دیجیگا لائک کر دیجیگا آپ کی جب سے یہ گفت ہوتا ہے میری لیے میرا ہر ویور میری بہت زیادہ ایمپورنٹ ہے اگر آپ کو کچھ پوچھ نا تو میسیج کر مجھ سے بات کر سکتے ہو تو بس آج کے لئے تنا ہی